یو پی کے اخباروں میں چھپی چند خبروں سے پتا چلتا ہے کہ بسوں کو ان دنوں پردھان منتری موڈی، گریہ منتری امیش شاہ، مکہ منتری یوگی آدیت تینات کے کارکرموں میں لوگوں کو لانے کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ آپ دھیرک سے سنیے گا کیونکہ میں دھیرک سے پڑھنے والا ہوں۔ سکون میں دیکھے کارکرتہ پرشاسن پر بھیڑ جٹانے کا جمعہ۔ امر اجالہ کے اشوینی سنگھ کی یہ خبر کمال کی ہے۔ اس خبر کے انسار بی جے پی کے کارکرتہ سکون میں ہیں اور پرشاسن بیس ہزار لوگوں کو بھیجنے کا ٹارگٹ پورا کر رہا ہے۔ خبر میں لکھا ہے کہ امبیٹکر نگر زلے کے سبھی بلوک میں تین سو چھانوے بسے بھیجی گئی ہیں جن سے سرکاری کارکرموں کے لابہارتھی لائے جائیں گے اور بھیڑ بھی۔ پندرہ نومبر کے دینک بھاسکر کی یہ خبر ہے کہ پی ایم کی ریلی کے لیے روڈ ویس کی ایک سو ستر بسیں سلطان پور روانہ کر دی گئی ہیں۔ پردان منطری کے کارکرم میں دو لاکھ لوگوں کو لانے کا لکش رکھا گیا ہے اور اس کے لیے دو ہزار بسیں لگائی جائیں گی۔ ہندوستان میں چھپیس خبر کے انصار پروانچل ایکسپریسوے کی ادھگھاٹن سماروں میں لوگ شامل ہو سکیں اس لیے کن نوج بس دیپو کی اٹھارہ بسیں سلطان پور اور ایودھیا بھیجی گئی ہیں۔ چودہ نومبر کے ہندوستان کی خبر ہے کہ سلطان پور میں بھاجپا کی ریلی میں بریلی روڈ ویس کی بسیں گئی ہیں جس سے یاتری پریشان لوگوں نے ہنگامہ کیا اس خبر میں یہ بھی ہے کہ امبیٹ کر نگر پرشانسن نے بریلی سے پچھتر گاڑیاں مانگی ہیں اس لیے بسوں میں کمی آ گئی ہے۔ پندرہ نومبر امر اجالہ کے لخنو سنسکرن کی خبر ہے کہ پی ایم کے پروگرام میں گئی روڈ ویس کی چالیس بسیں بھٹک رہے ہیں پانچ ہزار یاتری۔ تیرہ نومبر کے امر اجالہ میں خبر چھپی ہے کہ علیگڑ متھرہ روٹ پر بس نہیں ملی انتظار کرتے رہے یاتری یہ خبر نو نومبر کی ہے امر اجالہ کی اس سے پتا چلتا ہے کہ روڈ ویس مکہ منتری کے کارکرموں کے لیے بھی سیوہ دے رہا ہے رامپور میں سی ایم کی ریلی ہونے والی تھی تو سنبھل بس ڈیپو کی گیارہ بسوں کو ریلی میں لگایا گیا چندوسی بس سٹینڈ کی انیس بسوں کو رامپور میں ہوئی مکہ منتری کی ریلی کے لیے بھیج پرشاسن یا سیوہ کیول پردھان منتری کے کارکرم کے لیے نہیں دے رہا بلکہ گریہ منتری امیش شاہ کے کارکرموں کے لیے بھی دے رہا ہے یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کہیں پر کوئی بھی بھاگ خرچہ دے رہا ہے کہیں پر کوئی اور بھی بھاگ جیسے پترکہ اور امر اجالہ کی اس خبر کے مطابق آزمگڑ میں امیش شاہ کے کارکرم کے لیے پی ڈیو ڈی نے چالیس لاکھ روپے دیے پندرہ نومبر کے پترکہ اور امر اجالہ امر اجالہ میں بھی یہ خبر چھپی ہے کہ مہوبہ میں پردھان منتری کا کارکرم ہونا ہے اٹھارہ اور انیس نومبر کو اس کے لیے سولہ سو بسے لگائی گئی ہیں خبروں کے مطابق زلہ دکاری نے شاسن کو پتر لکھا ہے یعنی لکھنو ہیٹ کوارٹر کو کہ ان کے پاس سولہ سو بسے نہیں ہیں روڈویز کی بس کا ایک دن کا قرائیہ بائیس ہزار اکیاسی روپے ہوتا ہے اس پر جو خرچ آئے گا وہ پیسہ سچائی بھی بھاگ دے گا امر اجالہ نے لکھا ہے کہ ا اٹھارہ اور انیس نومبر کے لیے بسوں کے انتظام پر سات کروڑ خرچ ہوں گے